ہیلو گائز بیلکم بیک تو مائی چینل تو آج میں جس ریمیڈی کا ذکر کر رہی ہوں اس سے آپ کے بالوں کے تمام پرابلم سالف ہو جائیں گے جتنے بھی آپ کو ایشوز ہیں اگر آپ کو ہیئر فال کا ایشو ہے یا آپ کو اگر ڈینڈرف کا ایشو ہے یا کوئی ایسے بچے جن کے بالوں کے گروت بہت کم ہو رہی ہے تو یہ تمام آپ کے مسائل کو حل کر دے گا آپ نے جو ہے وہ اس آئل کو وہ جو ہے ویک میں ٹو ٹائمز لگانا ہے اور یہ بہت ہی وائرل جو آئل ہے اس سے نہ تو آپ کے بالوں کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی آپ کے جو ہے وہ بال اس سے خراب ہوں گے کیونکہ یہ کیمیکل فری ہے بالکل تو فرسٹ او فال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئل لے لینا ہے سرسوں کا اور ساتھ میں آپ نے مترے لے لینا ہے متروں کو آپ نے جو ہے وہ پانی میں بھگو کر اچھے سے دو کر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی پوٹلی میں یا کپڑے میں باندھ کر جو ہے وہ ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب وہ متریں ڈرائے ہو جائیں تو آپ نے ان متروں کو جو ہے وہ پیس لینا ہے اور پیس کر آپ نے ان کو آئل میں ڈال دینا ہے آپ نے پہلے ان کو تھوڑے سے آئل میں ڈالنا ہے جیسا کہ ویڈیو میں شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے نرم ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس کے اندر ان متروں کو جو ہے وہ ڈال لینا ہے اور تیل کو آپ نے کوئی گرم بغیرہ نہیں کرنا ہے آپ نے جس نورمل تمپریچر پر ہی تیل لینا ہے اور اس میں ان متروں کو ڈال کر سٹور کر لینا ہے آپ اس کو تقریباً ویک تک سٹور کر سکتے ہیں آرام سے اور یہ آپ کے بالوں کے ہر ایشو کو سالف کر لے گا ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کے بالوں میں کوئی مسئلہ ہوگا یا آپ کے بال جو ہے اس سے خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کے بالوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے بال بہت ہی اچھے ذات بہت ہی لمبے ہو جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت دکھیں گے اس کے علاوہ جن میری بہنوں کو ہیر فال کا ایشو ہے اس سے ان کے ہیر فال بھی دور ہو جائے گا اور جن چھوٹے بچوں کو سر میں جون کا ایشو ہے یا جو بچے جو ہے وہ جن کی بائیں بہت زیادہ پرشان ہیں کہ بچوں کے سر سے جون ہی نہیں ختم ہوتی تو یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے کیونکہ مترے آپ کو پتہ بھی ہے ان میں ایک خاص سمیل ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں جونکہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے یہ خوشکی کو بھی صاف کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو تقریباً ایک گھنٹہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نورمل جو ہے جس بھی آپ روٹین سے شیمپو یوز کرتے ہیں جو بھی تو آپ نے سر دولینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے جب یہ ویک میں دو بار استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں میں شائن آئے گی اور بہت اچھا گلو آئے گا اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ بچے کے بال دکھا رہی ہوں اور اس کے بالوں میں میں نے پہلے بھی تھوڑا سا یہ اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے وہ اس سے کوئی بھی بچے کے بال ڈیمج نہیں ہوئے ہیں اس بچے کے بال بہت زیادہ ویک تھے اور ہیئر فال کا بھی بہت زیادہ ایشو تھا جیسا کہ میں یہ ویڈیو میں شو کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کو ہیئر فال ہو رہا ہے اور یہ ابھی میں دو منس اس کو سٹارٹ کروا دیا ہے جس سے اس کے بالوں میں بہت ہی اچھی گروت بھی ہو رہی ہے اور اس کے بال بہت ہی خوبصورت ہو چکی ہیں آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا متروں کا تیل لینا اور ساتھ میں جو متریں پیسے ہوئے وہ بھی لینا ہے اور اس کو سکالپ پر رگڑ لینا ہے اچھے سے جب آپ اس کا مساج کریں گے بالوں میں اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سے روٹ سٹرانگ ہوں اور جتنے بھی خشکی کے جونوں کے مسائل ہیں وہ سب جو ہے وہ سالف ہو جائیں اور یہ آپ نے عمل ویک میں دو بار کرنا ہے جب آپ اس کو لگا رہی ہوں گی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے بچی کو جو ہے وہ پونی کر دینا ہے یا جیسے آپ بال اس کے باند دیتی ہیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جب جذب ہو جائے گا اچھے سے سر کے اندر تو یہ اپنا کام خود دکھائے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں کتنا اس کا اچھا اثر ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں جتنے بھی متر ہیں میں ان کو پیس پیس کر لگا رہی ہوں سر پر تاکہ بچی کے بالوں میں اچھے سے جذب ہو جائے اور جو بھی اس کے مسائل ہیں کیونکہ اس بچی کو بہت ہیئر فال تھا اور اس سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھے سے ہے مجھے بہت اچھے ریزرٹ پر ہے اور یہ لائیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچی کی اگر ہیئر گروت نہ ہوئی ہو اور اس کے بارے میں صرف وائرل کرنے کے لیے ایسی بات کہی جائے تو یہ غلط ہے کیونکہ سچ میں بچی کی ہیئر گروت بہت ہوئی ہے اور اس بچی کی عمر تقریباً دس سال ہے اور اس سے پہلے اس کے بال بڑی نہیں رہتے اور پھر جب ہم نے یہ ٹوٹکا پلائی کیا تو اس کے بالوں میں کہہ سکتے ہیں آپ جادو ہی اثر ہوا کہ بال دن با دن اچھے گروت ہونے لگی اور ساتھ میں ہی بال سٹرونگ بھی ہو گئے آپ نے ایسے جو ہے وہ ایک بریٹ سے بنا لے نہیں ہے بچی کے سر پر اور پھر اس نے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کی تھوڑی سمیل ہارش ہوتی ہے اور تھوڑا سا یہ آئل بھی ہارش ہوتا ہے تو آپ ایسے پہلے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو سکین انفیکشن ہے یا کوئی ایسے ویسے مسئلہ ہے تو پھر آپ استعمال مت کیجئے اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو نورملی یوز کریں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں جو الرجک پیشنٹ ہیں وہ اس کو استعمال کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کریں اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کے بال واش ہونے کے بعد کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے بال جو ہے بہت ہی سمودھ سلکی تھے اور یہ میں یہی شوکر والی بچے کے بال کتنے تھک ہیں اور کتنے اچھے لگیں کیونکہ بہت ہی کمزور بال تھے اس کے پہلے اور بہت ہی زیادہ بال جو ہے وہ ٹوٹنے لگتے تھے لیکن اب جو ہے ہیئر فال بھی بہت کم ہو چکا ہے اور بالوں کی لیند تو بہت ہی اچھے طریقے سے بڑھ چکی ہے اور آپ جب اس کو واش کریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے اچھے سے یہ جو ہے آپ کو ریزرٹس اس کے مل رہے ہیں اور یہ کتنے اچھے سے بالوں میں جو ہے وہ اپلائے ہو رہا ہے اور کتنا اس کا اثر اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ نہ تو بال سفید ہوتے ہیں نہ ہی کچھ اور کچھ اگر آپ پروڈکٹس ایسی لگاتے ہیں جن سے کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان سے بال سفید ہو جاتے ہیں بہت اس سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ آپ بالوں کی ٹھیکنس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ اپلائے ہوا ہے سو یہ آپ لینڈ دیکھ سکتے ہیں میں بچے کی یہ لینڈ آپ کو دکھا رہی ہوں اور اگر آپ کوئی ایسے کوئی بھی مسئلہ ہیں یا بالوں میں آپ کے ہیئر فال ہو رہا ہے یا آپ کو جوہوں کا مسئلہ ہے یا آپ کے بال ویک ہو چکے ہیں تو آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور فالو فور مور بیوٹ ٹیفز اللہ حافظ